دوستو مریم نواز کا جیل میں استری کی جگہ فرینک پین سے کپڑے استری کرنے کا دعویٰ کہتی ہیں کہ نارا ڈالنے کے لیے سلاہوں کا استعمال کرتی رہی چائے بنانے کے لیے برطن تک نہیں دیتے تھے پتی اور دودھ پی کر چولے پر بیٹھ جائے کرتی تھی میک آپ کرنے کے لیے مو پر چپیڑے مار کے اپنے مو کو لال کر لیا کرتی تھی دوسری طرف ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کی اجازت دے دی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر جہاز کا روح پاکستان کی طرف ہوا تو باوسیر ہونے کے ساتھ ساتھ پلیٹے بھی دوبارہ گر سکتی ہیں دوستو موجودہ حکومت عوام کا مکو ٹھپنے کے بعد اس گریب عوام پر ٹیکس کے تھپڑوں کی بارش کر رہی ہے نہانے پر ٹیکس کھانے پر ٹیکس یہاں تک کہ ہگنے پر بھی ٹیکس حکومت نے تو تھڑکیوں پر بھی ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے لڑکی کو دے کر ماشاءاللہ کہنے پر بیس فیصد ٹیکس دے کر آنکھ مارنے پر پچیس فیصد ٹیکس فون نمبر مانگنے پر تیس فیصد جبکہ چھیڑنے پر پچاس فیصد ٹیکس کے ساتھ ساتھ اس لڑکے کو پشاور بھیجنے کا فیصلہ کبھی آؤ نہ خوش بھولا گا گر پشاور اگر اگلے کچھ ماتاک یہی حکومت رہی تو سو روپے کا بیلنس کروانے پر صرف جزاک اللہ کا میسج ہی آپ کو مصول ہوگا بانگلہ دیش کا ایک ٹیکہ پاکستانی اڑھائی روپے کے برابر ہو گیا ہے دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی پچھلی تمام ویڈیوز کی طرح کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو پاکستانی پولیٹیشنز کی کچھ فنی ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کی ساری ٹینشن دور ہو جائے گی لیکن ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اب تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو موجودہ حکومت سگریٹ پر ٹیکس اس طرح سے لگا رہی ہے جیسے کہ ملک پر سارا کرزہ ان نشائیوں کی وجہ سے چڑھا ہے ان بندہ پریشانی وی دو کشوی نہ لائے آپ اس کو مزاک ملے دوستو سیاست میں آکے کوئی اتنا زلیل نہیں ہوا جتنا مریم نانی ہوئی بیچاری کی باتیں سن کر ہی اس پر ترس آ جاتا ہے کیونکہ یہ جو بھی بات کرتی ہے گھوم پھر کر اس کے چور باب کی طرف چلی جاتی ہے آپ دھونٹ کے بتا دیں کہ پاکستان میں دیسیوں آپ کو مثالیں ایسے ملیں گی کہ جب ایک حساب شروع ہوتا ہے تو لوگ اس ملک سے فرار ہو جاتے اب یہاں پر ہماری بلو رانی نے ایک الگ ہی منطق پیش کر دی بلو رانی کا کہنا تھا کہ اگر پیسہ امیروں کے پاس رہے گا تو امیر پیسے کے اوپر پیسہ بنائیں گے جسے غریب عوام کا بھی فائدہ ہوگا بلو رانی نے دنیا کے تمام عشدانوں کو حیران کر دیا تو دیکھیں اگر یہ پیسہ غریبوں کے پاس جاتے ہیں اور ہزاروں کو تعداد میں عوام کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ ہزاروں لوگ دکانیں جاتے ہیں ان بزنسز کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور پھر پورا ملک کا معیشت کو فائدہ پہنچاتے ہیں دوستو نون لی کے پوری طرح سے فلاپ ہونے پر کامران چاہد نے عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے عزمہ بخاری کو شرمندہ کر دیا یقین ان عزمہ بخاری کو یہ انٹرویو ساری زندگی یاد رہے گا آج آپ حسد تو بہت فیل کر رہی ہوں گی کہ دن بدل عمران خان پوپلیرٹی کے باب عروج پہ جا رہے ہیں کل لاہور میں جس طرح ان کا استقبال ہوا کورٹ کی پیشی کے موقع پہ آج پرویز علاہی نے جس طرح اپنی اس طوام سیاسی شراخت کو اٹھا کے بار پھیک کے عمران خان کی قدموں میں ڈال دیا آج آپ جلند اور جیلس اور حسد تو بہت فیل کر رہے ہوں گے جلاب دوستو اگر راستے میں آپ کو کوئی پٹواری مل جائے تو اسے دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ اکل سے آری ہے جیسے کہ یہ انکر جب اس پٹواری سے پوچھتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ انکر کونسا ہے تو یہ پٹواری اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرتا ہے اب بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی پاس کھڑا پٹواری اس سے بھی بڑا لیجنڈ ہوتا ہے اور اپنے اس فیوریٹ انکر کا نام لیتا ہے جو لنڈن میں اپنی بواسیر کا علاج کروانے گیا ہوا ہے ایک بیمار بندہ جو تین گھنٹے کی سرجری کرواتا ہے جو سرجری صرف دنیا کے دو ملکوں میں ہوتی ہے اور دنیا کے کسی ملکوں میں نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے باجی کیسے شہری پائے ہی ان دو ملکوں میں جاتے ہیں باقی تو انسان ہے ہی نہیں مریم نواز کہتی ہے کہ عوام کی دکھ اور تکلیف کا میرے دل میں شہباز شریف کے دل میں اور میرے چور باپ کی دل میں بہت درد ہے پتہ نہیں کونسا ایسا دل کا درد ہے جس نے عوام کی شلوانے تک اتار دی ہیں عوام اب جھوڑیوں اٹھا اٹھا کر دعا کر رہی ہے کہ اللہ ان کے دل کے درد کو ہارٹ اٹیک میں بدل دے مجھے احساس ہے نواز شریف صاحب کو احساس ہے شہباز شریف صاحب کو احساس ہے اور صرف احساس نہیں اللہ گواہ ہے کہ دل میں تکلیف ہے کہ آج مہنگائی ہے میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ دل میں شدید تکلیف ہے کہ آپ کے گھروں میں مشکلات ہیں دوستو شعباز شریف کی شعبازیاں ختم ہوں گی یا نہیں اس بارے میں تو کوئی نہیں جانتا لیکن اس کی شعبازیاں ختم ہوتے ہوتے عوام ضرور ختم ہو جائے گی عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ نئے الیکشن کے شفاہ الیکشن کے نتیجے میں اور دیر ہمیں موقع ملا تو اسی طباہ کون مشکلت کو انشاءاللہ چھ مہینوں میں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے اور بے روزگاری اور اس ملک میں غربت اور اس ملک میں بیماری کا خاتمے کے لیے شبانہ روز مہنت کریں گے دوستو مریم نواز کے تلوے چٹنے والا ڈڈڈو چارجر مریم نانی کی سرجری کے بعد کافی اچھل رہا ہے اسے سیاست کے نہیں مریم نواز کے تلوے چٹنے کے پیسے ملتے ہیں کہ ان کی ابھی حالیہ میں سرجری ہوئی ہے وہ زیادہ اونچا بات بھی نہیں کر سکتی مسلم نواز کی ماری ہے اونچا بات بھی نہیں کر سکتی نواز شریف نواز شریف ڈوکٹر نے ان کو آرام کے لیے کہا ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو جب ہوریات کہتے ہیں اگر آپ شور کریں گے ان کو انچا بولنا پڑے گا ان کو تکلیف ہو سکتی ہے اب ان بھائی صاحب کو گاڑییں دکھاتے دکھاتے مریم اورنگ زیب کی یاد آجاتی ہے پھر یہ کیسی گاڑی دکھاتے ہیں جس کی شکل مریم اورنگ زیب سے خوب ملتی ہے دوستو مریم نواز کسی خواب میں جی رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کی سرجری سے عوام کو خوشی ہوگا اس لیے وہ اپنی سیاست کی باتیں کم جبکہ سرجری کی باتیں زیادہ کرتی ہیں مریم نواز کتنی کنفیوز اور غلط فہمی کا شکار ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا چلے گا کہ ابھی بھی ہر کوئی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چاہتا ہے اور چاروں صبحوں سے مسلم لیگ نون میں آنے والوں کی ایک لمبی ٹیرست ہے میرے پاس ویمن نون لیگ اور مریم نواز کی سیاست صرف جھوٹ پر ہی کھڑی ہے اس کے سیاست کی شروعات بھی جھوٹ سے ہوتی ہے اور اختتام بھی نہ تو ان کے آپس میں بیان ملتے ہیں اور نہ ہی باپ با شریف کے والد صاحب ایک جانے مانے بزنس مند تھے اور بہت پھیلا ہوا ہم کا کاروبار تھا چھوٹی میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا سنسل لانڈن میں پراپٹی اب ذرا اس لڑکے کو دیکھیں جسے ایک سو پانچ ڈگری کا بخار ہے لیکن یہ پھر بھی ہسپٹل میں نواز شریف کے خلاف نعرے لگا رہا ہے ملتے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ای ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایکسی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے